موسیقی افغان خان نے سیدھی سیدھی دھمکی دے دی دوسری جانب افغان فورسز کی افغانستان میں حالت مزید پتلی ہو گئی سینکڑوں فوجیوں نے ہتھیاں ڈال دیئے نو مزید اسلام طالبان نے قبضہ جمال لیا جن میں زلہ پنجوائی بھی شامل ہے زلہ پنجوائی اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے ویڈیو میں آگے چاہ کر آپ کو بتائیں گے کہ افغان طالبان کے ترجمان نے امریکہ کو کیا دھمکی دے ڈالی ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ چار ہزار کی تعداد میں پاکستانی آخرت افغانستان میں کیا کر رہے تھے کہ وہ ادھر پھس گئے اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو افغانستان میں طالبان نے افغان فورسز کو دھول چٹا دی سینکڑوں فوجیوں نے ہتھیاں ڈال دیئے زلہ پنجوائی طالبان کی یہ زیرے اثر آ گیا طالبان نے بغرا میر بیس پر پنجے گاڑ لیے امریکی فورس کے انخلاق کے بعد افغانستان کی سوتحال پر ہم آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے افغانستان کے حالات سے آقاہ کرتے آئے ہیں امریکی فورس کے انخلاق کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی کا حال یہ ہے کہ جب سے امریکی فورس نے انخلاق کا اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں دشرت گردانہ کاروائیاں مزید بڑھ گئی ہیں اور ان پتشدد کاروائیوں میں صرف افغان فورس کا نقصان ہوا ہے بلکہ افغان طالبان کی بھی ایک بڑی تعداد موت کی آخوش میں چلی گئی ہے امریکہ نے دوہزار ایک میں افغانستان میں اپنے آپریشن کا آغاز کیا اور یہ جنگ اتنی طویل ہو گئی ہے کہ بیس سال تک جاری رہی اس جنگ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے کروڑوں بے گھر ہوئے افغان فورس افغان طالبان اور عام عوام اس امریکی طالبان جنگ میں مارک ہے افغانستان کی بدلتی سلطحال سے پاکستان بھی پریشان ہے اور تقریباً چالیس ہزار پاکستانی افغانستان میں پت چکے ہیں وزریعظم عمران خان نے انہیں باحفاظت وطن واپس لانے کے لیے کوسسیں شروع کر دی ہیں اور افغان حکام کو سیدھا سیدھا دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر پاکستانیوں کو کچھ بھی ہوا تو ہر قسم کے نتائج کے لیے تیار ہے ویڈیو میں آگے چاہ کر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کی دو نمبری پر طالبان نے کیسے امریکہ کو سخت واننگ جاری کر دی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو پاکستانیوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے دوستو طالبان نے افغانستان میں کندھار کے اہم اور اپنے سابق گھر سمجھے جانے والے صوبے پر افغان فورسز کے ساتھ شدید جھڑپ کے بعد دوبارہ قبضہ کھل گیا جو امریکی فوج کے انخلاق کے اعلان کے بعد پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے جو روان بھرس سے مائی سے شروع ہوا تھا طالبان نے کندھار کے جنوب میں واقعی زلہ پنچپائی پر امریکی فوج اور نیٹو کی جانب سے کابل کے قریب آقی بگرام ایر بیس خالی کرنے کے پہنس دو دن بعد قبضہ کر لیا ہے جہاں سے امریکہ دو دہائیوں تک طالبان اور القائدہ کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا ریپورٹ کے مطابق سبائی دارل حکومت کی اہمیت کے پیش نظر پنچپائی اور اطراف میں قبضے کے لیے افغان پورسز اور طالبان کے درمیان تصادم ہوتا رہا کندھار وہ علاقہ ہے جہاں طالبان کی بنیاد رکھی گئی اور شریعت کی سختی صفابندی کے ساتھ انہوں نے یہاں پر حکمرانی کی جب تک دوہزار ایک میں امریکہ نے یہاں حملے نہیں شروع کر دیا تھے پنچپائی کے گورنر ہستی محمد کا کہنا تھا کہ افغان پورسز اور طالبان کے درمیان راک بھرتف سادم ہوا جس کا نتیجہ میں سرکاری پورسز کو علاقہ چھوڑنا پڑا اور اے ایف پی کا بتایا کہ طالبان زلائی پولس ہیڈ کوارٹس اور گورنر کے دفتر کی امارت پر قبضہ کر چکے ہیں اندھار کی سبائی کیمسل کے سربراہ سید جان خاکریوال نے تصدیم کی کہ وہ زلہ پچوائی گواں بیٹھے ہیں لیکن الزام اعت کیا کہ سرکاری پورسز جان پوچھ کر علاقے سے دست پردار ہوئی ہیں ریپورٹس کے مطابق حالیہ ہفتوں میں افغانستان کے مختلف صوبوں میں جھڑپیں جاری ہیں اور طالبان نے ملک کے چار سو میں سے سو اصلہ پر قبضے کا تابع کیا ہے افغان حکام نے طالبان کے دعوے کو متنازی قرار کیا لیکن تسلیم کیا کہ سرکاری پورسز بد اصلہ سے پیچھے ہٹ چکی ہیں تاہم آزاد ذرائے سے تصدیق مشکل مرحلہ ہے خیالی کے قابل کے شمال میں واقع بغرا میربے سے غیر ملکی افغانس کے خراج کے بعد طالبان جنگ جوہوں کی جانب سے مزید علاقوں میں قبضے کی مہم کو تقویت پہنچنے کی راہ ہمار ہوئی ہے افغان فورسز کے لیے بغرا میربے سے بڑی فوجی اور علامتی اہمیت کا حامل ہے جہاں طالبان کے خلاف کا روائیوں میں مدد کے لیے بینال افوامی فورسز تاہینات دی افغان حکام نے اس پیس کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد کہا کہ وہ پیس کو دیشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کریں گے اور اس کا ریڈار سسٹم فال ہو چکا ہے میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ نے ایک ہزار سے زیادہ فوجی افغانستان میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس پہ طالبان کے ترجمان نے بڑا بیان داکھ دیا ہے طالبان کا کہنا ہے کہ تمام غیر ملکی فوج نے یہ مقررہ تاریخ تاکہ افغانستان سے انخلاق مکمل نہ کیا تو رتے عمل دے گے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سوہیل شاہین نے کہا کہ انخلاق عمل مکمل ہونے کے بعد فوجی کانچریکٹرز سمیت کوئی غیر ملکی افواج ملک میں نہیں رہنی چاہیے انہیں نے کہا کہ اگر وہ دوہا میں ہونے والے موہدین کی خلاف رجی کرتے ہوئے اپنی افواج کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرح آکے بڑیں ہم اس پر رتے عمل دیں گے اور حتمی فیصلہ ہماری قیادت کا ہوگا وادرے کے طالبان کی جانب سے یہ بیان اون میڈیا ریپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے کہ سفارتی مشن اور کابل کے بین الاقوامی ہوای اڈے کی حفاظت کے لیے تقریباً ایک ہزار امریکی فوجی افغانستان میں رہنے کا امکان ہے سوہیل شاہین نے کہا کہ سفارتکاروں، غیر سرکاری تنصیبوں اور دیگر غیر ملکیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا لہٰذا ملک میں کسی بھی حفاظتی فورس کی ضرورت نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم غیر ملکی فوجی قوتوں کے خلاف ہیں لیکن سفارتکاروں، انجیوز سفارت خانے اور ان میں کام کرنے والے کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ ان کی ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے ہم ان کے لیے کوئی خاطرہ نہیں بنے گی طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اٹے بغرام ائر ویس غیر ملکی افاظت کے انخلاقوں تاریخی لمحہ کرا دیا یاد رہے کہ تین روز قبل امریکی فوج نے طالبان کے ساتھ معاہدے کے تحت بغرام ائر ویس افغان حکومت کے حوالے کر دی تھی دوستو بات کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب جانے کے خواہش مند چار ہزار سے زائد پاکستانی افغانستان میں پس گئے ہیں پاکستانی شہری افغانستان سے پروازوں کے ذریعے سعودی عرب چانت چاہتے تھے ذرائع نے کہا کہ سعودی عرب نے کرونا کے باعث پاکستان سے پروازیں بند کر رکھی ہیں ذرائع نے کہا کہ سعودی عرب نے افغانستان سے بھی پروازوں پر پابندی آئیت کر دی ہے پابندی کے باعث کابل سے سعودی عرب جانے والے پاکستانی مسافر مشکلات کا شکاہ ہے جرائی نے کہا کہ کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد نے پاکستانیوں کے معاملے پر افغان حکام سے رابطے شروع کر دیا ہے دوسری جانب میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ نے ایک ہزار سے زائد فوجی افغانستان میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر طالبان کے درجمان سوہیل شاہین نے بڑا بیان داگ دیا ہے اور اپنا موقع سامنے رکھ دیا ہے اور امریکی فوج کو للکار دیا ہے طالبان نے کہا کہ تمام گیرمٹکی افواج مقررہ تاریخ تک افغانستان سے نکل سائیں اور اگر نے ایسا کیا کیا تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا ناظرین مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی